بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھاڈیر آج ہم عربی کا در سو سالس کا ترجمہ پڑھیں گے سبق نمبر پانچ ہے ہمارے پاس المعلم الاول پہلا استاد المعلم الاول پہلا استاد تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں ہوا محمد ابن عبداللہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں وَهُوَا النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ اور آپ عربی پیغمبر ہیں اَرْسَلَهُ اللَّهُ بھیجا انہیں اللہ نے الى عبادی اپنے بندوں کی طرف غدن حدایت بنا کر یعنی ورحمتن اور رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں کی طرف رحمت اور حدایت کا مجسمہ بنا کر بھیجا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں اور آپ عربی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں کی طرف رحمت اور مجسمہ حدایت بنا کر بھیجا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے فیل جو میں ثانی عشر من شہر ربی الاول ساندہ پانچ سو ستر اسوی آپ کی ولادت بارہ ربی الاول پانچ سو ستر اسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی والدتہ ہو ہی آمنہ بنت وحب آپ کی والدہ آمنہ بنت وحب تھی وقدمات ابو ہو اور تحقیق وفات ہو چکی تھی ابو ہو آپ کے والد کی عبداللہ کی قبل مولود ہی آپ کی پدائش سے پہلے پورے پیراگراف کا ترجمہ سنیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں آپ عربی پیغمبر ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے بندوں کی طرف رحمت اور مجسمہ حدایت بنا کر بھیجا آپ کی ولادت بارہ ربی الاول پانچ سو ستر اسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وحب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے یعنی پدائش سے قبل وفات پا گئے تھے وعاشہ فی دار جدہی عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبدالمطلب کے گھر میں پرورش پائی وَلَمَّا مَا تَجَدُّهُ اور پھر جب آپ کے دادا عبدالمطلب کی وفات ہو گئی آ شما عمیہی ابی طالب تو پھر آپ نے اپنے چچا بطالب کے ساتھ زندگی بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبدالمطلب کے گھر میں پرورش پائی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب فوت ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ زندگی بسر کی بدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ صَغِیرٌ جَرْعَ الْغَنَمَةُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں وَيَقْسِبُ مَنْ عَمِلَ يَدَهُ وَيَقْسِبُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ اور اپنے ہاتھ سے کمائی کی وَقَانَ يَعْمَلُوا فِي الْتِجَارَةِ مَا عَمِّهِ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا کام کرتے تھے وَقَانَ يَعْمَلُوا فِي الْتِجَارَةِ مَا عَمِّهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا کام کرتے تھے سُمَّ عَمِلَ فِي تِجَارَةِ سَيِّتَةِ الْخَتِجَةِ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں کام کیا وعرف الناس محمدن بسوادق الامین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کے نام سے جان لیا گیا یعنی پیچانے گئے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور اپنے ہاتھ سے کمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کا کام کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کی تجارت میں کام کیا اور لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جان لیا اگلا پیرگراف ہے وَقَانَ مَيْسَرَتُ يَعْمَلُ فِي خِدْمَتِ خَتیجَةُ رَزِ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا حضرت ختیجہ کا غلام محسرہ ان کی خدمت کا کام سارنجام دیا کرتا تھا وَقَانَ يُسَافِرُ مُحَمَّد مَعَ مُحَمَّد الْأَسْوَاقِ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بندیوں کی طرف سفر کرتا تھا یعنی بزاروں کی طرف سفر کرتا تھا وَلَمَّا جَرْجِعُ مَعَوُ جَوْو لُوڑتَ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ کے پاس تَسْمَعُو تُسُنْتِ خَتیجَةُ حضرت ختیجہ رَزِ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا مِمْ مِسَرَتِ اَقْبَارَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَامَالِهِ الْكَرِيمَتِ وَعَادَاتِهِ طَيِّبَتِ تو حضرت ختیجہ اپنے غلام محسرہ سے سنتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریفانہ معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آدات کے مطالق سنتی وَعَرْسَلَتْ پھر بھیجی حضور ختیجہ نے صدیقتہ اپنی دوست کے ہاتھ پیغام لیتو عرضہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ وہ پیش کرے محمد صلی اللہ کے سامنے اَنْ يَكُونَ زَوْجَ اللَّهَ کہ وہ ان سے نکاح کر لیں پھر حضور ختیجہ نے اپنی دوست کو یہ پیغام دے کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ وہ ان سے نکاح کر لیں وَتَمَّ الزَّوَاجُ بَعِنَهُمَا پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا پھر ان کے درمیان شادی کا معاملہ جو ہے مکمل ہو گیا پورا پیراغراف کا ترجمہ سنیں کہ حضور ختیجہ کا خلام محسرہ ان کے خدمت کا کام سر انجام دیا کرتا تھا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منڈیوں کی طرف سفر کرتا تھا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریفانہ معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عادات کے متعلق سنتی چنانچہ اس نے اپنی سہیلی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ ختیجہ کے شور بن جائیں یعنی حضرت ختیجہ سے نکاح کر لیں پھر ان کے درمیان شادی کا معاملہ مکمل ہو گیا قانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یعبداللہ اللہ کی عبادت کرتے فی غارِ حراء غارِ حراء میں وَأُوْخَى اللَّهُ عِلَيْهِ اور وَحِقِي اللَّهُ نے ان کی طرف وَانْزَلَ عِلَيْهِ الْقُرْآنُ اور نازل کیا ان پر قرآنِ کریم وَامَرَ اللَّهُ اور حکم دیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَلَا يَتَّبِعِ الْقَافِرِينَ اور نا پیروی کریں کافروں کی اللَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انفسوں اپنی جانوں پر وَتَّبْعُوا دِينَ آبَاءَهُمْ وَتَّبْعُوا دِينَ آبَاءَهُمْ اور اپنے عبا و اجداد کے دین کی پیروی کی بدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی یاد اُن ناسا دعوت دینا لوگوں کو الالسلامی اسلام کی طرف وَيَهَدِ الْقَافِرِينَ اور انمائی کی کافروں کی الَعِبَادَتِ اللَّهِ وَخْدَهُو کہ وہ ایک اللہ وَخْدَهُو کی عبادت کریں وَلَا كِنَّ الْقَافِرِينَ لیکن کافر وَقَفُو لیکن کافروں نے طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا وَقَدْ عَزُوَ اللَّهُمُ الشَّيْطُ عَنُو اور گمراہ کر دیا انہیں شیطان کثیراً بہت زیادہ وَابْ عَدَهُمَانْ ذِكْرِ اللَّهِ اور دور رکھا ان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر سے انہیں دور کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دین نہیں شروع کر دی اور کافروں کو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی لیکن کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظالمانہ طرز عمل اختیار کیا اور شیطان نے انہیں مزید گمراہ کیا اور انہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیا وَطَلَبَ عَلَى مَكَّةَ مِمْ بَعْدِ مُحَمَّد اہلِ مَكَّةَ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا اَنِيَتْ رُقَدْ دِينَ الْجَدِدَى کہ وہ نئے دین کو چھوڑ دیں وَعَرَضُ عَلَى مَلَقًا اور پیش کیا ان کے سامنے بادشاہت کو ومالن اور مال کو فَرَدَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس جواب دیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سب کے بدلے میں بقول ہی یہ کہتے ہوئے وَاللَّهِ کہ اللہ کی قسم لَوَوَزَعُ شَمْسَا اگر تم رکھ دو سورج فی یمینی میرے دائیں ہاتھ میں وَالْقَمْرَى اور چاند فی شمالی بائیں ہاتھ میں علیہ اس بات پر ان اترکا حاضل امرہ کہ میں یہ کام چھوڑ دوں مَا تَتْرَكَتُو نہیں میں چھوڑوں گا اس کو حتی یہاں تک کہ يُزْحِرَهُ اللَّهُ ظاہر کر دے اس کو یا غالب کر دے اللہ اس کو اَوْعَلَكَدُونِهِ اَمْوَاتُ فی سَبِيلِهِ یا میں اس کی خاطر جان سے ہاتھ دو بیٹھو یعنی مجھے اللہ کے راستے میں موت آجائے تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا وَصَبَرَ مُحَمَدَ صَلی اللَّهُ وَلِهِ وَالْقَمْ اور صبر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عَلَى سُوءِ الَّذِي ہر اس تکلیف پر ہر اس برائی پر جو پہنچائی ان کو کافروں نے وَعَدْ نَصْرَ اللَّهُ اور مدد کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وَعَدْ اللَّهُ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ایمان لائیا ان پر اور صبر کیا ان کے ساتھ تو اس کے لئے اس کے بدلے میں جنت ہوگی وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ نَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اَمَّلَّذِينَ كَفَرُو لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وَتَّبُ الشَّيْطُ عَانَا اور پیل بھی کیونہوں نے شیطان کی فَالَمْ عَذَابُ الْعَذِلِيمُ تو ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا فِي جَهْنَّمَ خَالِدِينَ اَفِيَا جَهْنَّمَ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ترجمہ ہمارا مکمل ہوا سبق کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ